ایک عورت ہوتی ہے عام عورت ہے زمین پر چلتی پھرتی ہے دوسری عورتوں کی طرح ہوتی ہے لیکن جیسی ہی اس کی شادی ہوتی ہے آگے اس کی اولاد ہوتی ہے ماں بن جاتی ہے ماں بننے کے بعد اس کے اندر ممتہ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اولاد کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے تو اس محبت کے جذبے نے عورت کے اس ثابتہ مقام کو یکسر تبدیل کر دیا پہلے وہ ایک عام عورت تھی زمین پر چلتی پھرتی لیکن جب اسے اولاد کی محبت نصیب ہوئی ممتہ اور شفقت نصیب ہوئی تو اب اللہ نے اس کی نوعیت کو تبدیل کر دیا اب اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت قائم کر دی ایک مرد ہوتا ہے عام چلتا پھرتا مرد ہے دیگر مردوں کی طرح ایک عام مرد ہے زندگی پسر کر رہا ہے وہ باپ بنتا ہے اس کے اندر اولاد کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو یہ جذبات اسے اس قدر طاقت دیتے ہیں کہ اس کی رضا پھر اللہ کی رضا ہوتی ہے رِزَ الرَّبِّ فِي رِزَ الْوَالِدْ وَسُخْتُ الرَّبِّ فِي سُخْتِ الْوَالِدْ یہی اولاد کی محبت کے جذبات ہیں جو کہ والد کو اس قدر ترقی دیتے ہیں اللہ کے ہاں ایسا مقام عطا کرتے ہیں کہ پھر اگر یہ والد اولاد سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے اور اگر یہ والد اپنی اولاد سے راضی ہوتا ہے پھر اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے